یہ آدمی اپنی روتی ہوئی بیٹی کو ہسانے کے لیے پانی میں جا کر الٹے سیدھے مومنٹس کرنے لگتا ہے جس سے اس کی بیٹی ہسنے لگتی ہے لیکن تب ہی پانی میں اس آدمی کو کوئی پکڑ لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے پھر وہاں ایک لڑکا آتا ہے اور گاؤں والوں کو پانی کے ڈیمن کے بارے میں بتاتا ہے پھر پانی کا ڈیمن اس چھوٹی بچی کو پکڑ لیتا ہے سارے لوگ اس بچی کو بچانے کی کافی کوسس کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود پانی کا وہ ڈیمن اس بچی کو کھا جاتا ہے پھر اس کی ماں اسے بچانے ریور میں کوچ جاتی ہے لیکن پانی کا ڈیمن اس کی ماں کو بھی کھا جاتا ہے پھر وہ ایک بچے کو مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن ایک لڑکا آ کر اس بچے کو بچا لیتا ہے پھر گاؤں کے کچھ لوگ اور ایک موٹی عورت اس پانی کے ڈیمن کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ باہر نکلتے ہی انسانی روپ میں آ جاتا ہے جس کے بعد یہ لڑکا اسے کنٹرول کرنے کے لیے اسے بودھا کی رائم سناتا ہے لیکن ڈیمن اس لڑکے کو ہی مارنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے